اسلام علیکم ویورز آج کے لیکچر میں ہم فارمولاز آف انٹیگریشن کے بارے میں پڑھیں گے میں آپ کو فارمولاز بتاؤں گی اور بتاؤں گی یہ کب یوز ہوتے ہیں کیسے یوز ہوتے ہیں انٹیگریشن سیکنڈ یر میں میٹس کا چپٹر ہے تھرڈ چپٹر ہے اس میں انٹیگریشن کے فارمولاز یوز ہوتے ہیں جس میں سٹوڈنٹس کو سمجھ میں کافی مشکل آتی ہے کہ ہم کیسے اور کون سی جگہ پہ ہم کون سا فارمولا لگائیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی کون سا فارمولا کی اس میں یوز ہوتا ہے تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں پہلے لیکچر میں ہم نے ڈریویٹیو کے فارمولاز پڑھے تھے تو ڈریویٹیو کیا ہوتا ہے ڈیفرنس ہوتا ہے چینج ہوتی ہے کسی چیز میں جب ہم چینج لاتے ہیں اس کو ڈریویٹیو بولا جاتا ہے اور انٹیگریشن سم ہوتا ہے کسی بھی چیز کا سم جیسے ہم ایڈیشن میں ایڈ کرتے جاتے ہیں تو انٹیگریشن میں چیز بڑھتی جاتی ہے ڈریویشن میں کام ہوتی ہے اور انٹیگریشن میں چیز بڑھتی ہے یعنی فارمولا یا جو بھی ویلیو آتی ہیں تو ان کی بڑھتی جاتی ہیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں پہلے سے اب ہم شروع کرتے ہیں فارمولاز دیکھیں سب سے پہلا فارمولا ہے انٹیگریشن یہ سم کی طرح کا ہی سائن ہوتا ہے دیکھیں یہ اس کا سائن ہے انٹیگریشن آف ایکس پاور این ڈی آف ایکس اور یہ ہوتا ہے اس ایکول ٹو ایکس پاور این پلس ون ڈیوائیڈ بائی این پلس ون پلس سی ادھر این کیا این پاور ہوتی ہے اس کو پاور رول بھی بولا جاتا ہے سب سے امپارٹنٹ اور سب سے زیادہ یوز ہونے والا انٹیگریشن میں فارمولا ہے تو ایکس پاور این ڈی ایکس ایز ایکول ٹو ایکس پاور این پلس ون ڈیوائیڈ بائی این پلس ون پلس سی این ادھر پاور ہوگی اب دیکھیں اگر این کی جگہ یہاں پہ ٹو ہو جائے انٹیگریشن آف ایکس کیا ڈی آف ایکس ڈیفرنٹ ڈیریویشن کو اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے دیکھیں اگر ایکس کیر ہوگا تو اس کا فارمولا جب ہم اپلائے کر دیں گے تو آگے کیا جائے گا کہ ایکس کی پاور ٹو پلس ون ڈیوائیڈ بائی ٹو پلس ون پلس سی یعنی ایکس کیو بائی تھری پہلے ٹو تھا تو اب تھری ہوگئی اس کی ویلیو اسی طرح بڑھتی جائیں گی اگر فائیو ہے تو فائیو پلس ون ڈیوائیڈ بائی فائی پلس ون سکس ہو جائے گی پاور بڑھ جائے گی یہ اسی طرح بڑھتا جاتا ہے تو آپ کے پاس اب کوئی بھی ویلیو این کی جگہ کوئی بھی نمبر آ جائے تو آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں اب دیکھیں ایکس پیچھے فنکشن ایکس ہے ایکس اور ڈی اف ایکس فنکشن ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں آپ کو یاد ہو میں نے پچھلے لکچر میں بھی بتایا ہے ایکس کا ڈیریویٹیو واں ہوتا ہے یہ پیچھے فنکشن آگے اس کا ڈیریویٹیو دیا ہوئے ون ڈی اف ایکس جب فنکشن ہوگا آگے اس کا ڈیریویٹیو دیا ہوگا تب ہی آپ انٹیگریشن اپلائے کر سکتے ہیں اگر دیریویٹیو موجود نہیں ہے تو تب تک آپ انٹیگریشن اپلائے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس کا ڈیریویٹیو نہ لے کے آ جائے اب دوسرے دیکھیں ٹریگنومیٹری کے کچھ فنکشن جائیں ان کا ہم فارمولا دیکھتے ہیں کہ ان کیا انصار آتا ہے انٹیگریشن آف سائن آف ایکس ڈی آف ایکس اس ایکوال ٹو مائنس کاز آف ایکس پلس سی ادھر سی کیا ہوتا ہے سی کانسٹینٹ آف انٹیگریشن ہوتا ہے اور ہر ایک میں لکھا جاتا ہے لیکن جب آپ کوسٹین کر رہے ہوں تو کب لکھیں گے جب آپ نے تمام سولوشن سالو کر لیا یعنی سولوشن آپ کے پاس لاسٹ والا آج ہے اس وقت آپ پلس سی لگاتے ہیں اگر کوئی انٹیگریشن کا سائن ابھی رہتا ہے تو اس وقت تک آپ سی نہیں لگائیں گے یعنی کانسٹینٹ آف انٹیگریشن ایک ہی مرضبہ یوز ہوتا ہے بعض کوسٹین میں ہوتے ہیں دو لیکن وہ پھر آپ کو اس کی کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں سائن کا انٹیگریشن کیا ہوتی ہے مائنس کاز آف ایکس پلس سی اب دیکھیں آپ نے ڈریویٹیو پڑھا تھا سائن کا ڈریویٹیو تھا کاز آف ایکس ادھر اُلٹ ہے اس کا سائن کا انٹیگریشن مائنس کاز آف ایکس پلس سی اور کاز آف ایکس دی آف ایکس یعنی کاز کی انٹیگریشن ہے سائن آف ایکس پلس سی یہ دونوں ادھر چینج ہیں جو ڈریویٹیو میں جس کے ساتھ پلس کا سائن آتا ہے انٹیگریشن میں اس کے ساتھ نیگیٹیو سائن آ رہے پھر دیکھیں سیکنٹ سکیئر ایکس دی آف ایکس اس کا انٹیگریشن ہوتی ہے 10 of x plus c constant of integration ہے cosecant square x dfx کی انٹیگریشن ہوتی ہے minus cot of x plus c اب دیکھیں secant x 10 of x dfx یعنی ان کی انٹیگریشن ہو جائے گی آپ کے پاس secant x plus c sin آپ نے لازمی ڈالنا ہے پھر cosecant x cot of x dfx اس کی انٹیگریشن ہوتی ہے minus cosecant x plus c یہ trigonometry کے فنکشن ہیں اب دیکھیں exponential فنکشن آ گیا ہے e power x کی انٹیگریشن کیا ہوتی ہے e power x plus c اور a power x کی انٹیگریشن ہوتی ہے one by natural log of a into a power x plus c دیکھیں اس کی derivative ہم نے پڑی تھی تو derivative کیا تھا کہ a power x کا derivative a power x natural log of a تو ادھر one by natural log of a into a power x plus c اور condition دیوی ہے کہ a یا تو zero سے بڑا ہوگا یا doesn't equal to one ہوگا one کی equal بھی نہیں ہونا چاہیے اور zero سے بڑا ہونا چاہیے دیکھیں اب exponential فنکشن بھی ہم نے پڑھ لیے algebraic فنکشن ہے کہ integration of one by x d of x تو اس کی انٹیگریشن ہوتی ہے natural log of x plus c where x doesn't equal to zero اگر x equal to zero آ جائے گا تو یہاں پہ undefine ہو جائے گا اور undefine ابھی تک ہم integration find نہیں کر سکے یعنی ابھی تک اس کا کوئی فارمولا ہم نے prove نہیں کیا یا آج تک کوئی فارمولا بنا ہی نہیں ہے اس کا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے تو one by x d of x کا ہوتا ہے natural log of x plus c اب دیکھیں پھر trigonometric کے دو فنکشن ہیں کہ ten of x کا derivative ہے natural log of secant x یا اس کو آپ مزید سمپلیفائی کر کے تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کا انسر کہ minus natural log of cause of x plus c اب cut of x d of x کی integration ہوتی ہے natural log of sin of x plus c secant x d of x کی ہوتی ہے natural log of secant x plus ten x plus c اور cosecant x d of x کی ہوتی ہے natural log of cosecant x minus cut of x plus c دیکھیں derivative کے جو آپ نے فارمولاز پڑھے تھے اگر آپ نے نہیں دیکھیں میری پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں اور ان میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے اس میں multiply کی فارم میں آرہے تھے ادھر plus minus کی فارم میں آرہے ہیں سیم فارمولاز ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو سے سمجھ آئی ہوگی تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ